ٹھیک ہے چلے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج ہم کرنے والے ہیں جو ڈبلو بی ایم سی کا پیپر ہوا ہے سیونت ایس ایل ایس ٹی نائن ٹین کے لیے تو اس کا جو کوششن آیا تھا اس کو ہم ذرا سول کرنی کوشش کریں اور دیکھیں گے کہ کون کون سے آپشن اس میں درست ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا کوششن ہے حدید الجملہ الناقصہ حدید الجملہ الناقصہ اس میں یہ کوششن دو بار ریپیٹ ہوا ہے اس کے اندر تو اس میں جو ہے کتاب الطالب الطالب الجدید یہ والا کتاب الطالب الجدید ہے نا تو یہ جملہ کیا ہے جملہ الناقصہ ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد دوسرا کوششن تو یہ کس زمان کون سے شاعر تھے مخضرین تھے آپ کو پتا ہے تو ٹو کا سی درست ہے ہری کا کیا ہے ہری کوشن نمبر ابن عبد ربی کہاں پیدا ہوئے تھے تو یہ تو بہت آسان اندلس کے رہنے والے تھے تو اندلس کا ایک ہی شہر یہاں پہ لکھا ہوا قرطبہ باقی جتنے بھی شہر ہیں وہ اندلس کے نہیں ہیں تو یہ قرطبہ میں پیدا ہوئے تھے تو تین کا تھری کا ڈی درست ہے فور کا کتاب البیان والتبین میں مؤلفات یہ کس کی کتاب ہے بہت مشہور ہے یہ نا یہ کتاب کس کی ہے ابو عثمان عمر بن بحر الجاحس کی کتاب ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت آسان ہے چلیں اس کے بعد ففت کوشن کیا ہے یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سا درست نہیں ہے اس میں تو درست نہیں ہے ففت میں کون سا درست نہیں اشہ والبخیل اسفہانی سے لیا ہوا ہے بلکل درست ہے الرحلہ جلدہ تہا حسین سے درست ہے القضا والقدر ابن مقفہ کا درست ہے یہ فورت والا جو ہے ڈی یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کس کا ہے القمیس والاحمر کس کا ہے بتائیں بتائیں کس کا ہے ابن عبدالربی ابن عبدالربی کا ہے تو یہ محمد تیمور لکھا ہوا یہ بلکل غلط ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد تو آپشن ڈی جو ہے وہ ہمارا درست ہے ففت کوشن کا کون سا درست آپشن ہے آپشن ڈی اس کے بعد کیا سکست کوشن میں من اللف کتاب رساہت الوفران بہت آسان ہے ابو العلہ علماری کی کتاب ہے تو سکس کوشن کا سی صحیح ہے سیونت کوشن کا دیکھ لیں حددی زوج الخطہ من المذکورین ادناہو یہاں بھی آپ کو کیا کرنا ہے رونگ بتانا ہے ٹھیک ہے تو رونگ میں دیکھ لیں سود الحرب حافظ ابراہیم کی نہیں ہے سود الحرب کس کی ہے احمد شوقی کی ہے ٹھیک ہے یہ شوقی کی لکھی ہوئی ہے تو یہ والا ڈی والا آپشن اس میں کریکٹ ہے سیونتھ میں سیونت کوشن میں کریکٹ آپشن کون سا ہے ڈی کا چلیں ایٹھ کوشن میں کون سا درست ہے من ہوا القائل البیت التالی یہ شیر کس کا ہے بہت آسان ہے یہ شیر کس کا ہے حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو ایٹھ میں بھی درست ہے نائند کا من این اخذت العبارہ الاتی ہے یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے تو یہ عبارت انما یختبر الناس عند البلائی وذل امانت عند الاخذ والاعتائی والاہل والولد عند الفاقع تو یہ عبارت اخوان اس صفحہ سے اٹھائی گئی ہے بہت آسان ہے یہ ہے نا اخوان اس صفحہ سے دیکھئی ہے تو نائند کوشن کا بی آپشن درست ہے چلیں ٹیند کا دیکھ لیں حدید زوجو صحیح من المذکورین ادناہو تو اس میں درست لگانا قالفی یومی بدر حسان کا ہے تو یہ غلط ہے یہ آپشن ہے نا اس کے بعد دیکھ لیں سد الحرب یہ مشوقی کا ہے تو یہاں پہ ابو تمام لکھا ہوا ہے یہ بھی غلط ہے مصرہ غاندی یہ کس کا ہے الیاس فرحاد کا ہے تو یہاں پہ شنفرہ لکھا ہو یہ بھی غلط ہے تو کریکٹ آپشن کیا ہے بی ہے نا تو ٹیند کا بی کریکٹ ہے جمیل و بوسائن یہ جمیل صدقی زہاوی کیلئے کی ہوئی ہے چلیں اب دیکھیں یہاں پہ الیونت میں کم عدد حروف اجازمہ کتنے ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں حروف اجازمہ بتائیں بہت آسان ہے کتنے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں پانچ کون کون سے ہوتے ہیں لم لمہ لام امر لائے نہیں ان شرطیہ تو پانچ صحیح ہوئے تو یہ پانچ والا کریکٹ ہے چلیں اس کے بعد کیا ہے ٹوائلت کوشن دیکھ لیں یہاں پہ بھی آپ کو جملہ ناقصہ بتانا ہے سیم کوشن ریپیٹ ہو ایک نمبر کوشن جو تھا وہی بارے نمبر کوشن ہے تو یہاں پہ بھی جملہ ناقصہ کیا ہے کتاب خالدین الجدید یہ جملہ ناقصہ ہے باقی جو بھی جملے ہیں وہ کیا ہیں جملہیں بتائیں جملہ مفیدہ ہیں جملہ ناقصہ بس یہ ہے کتاب خالدین الجدید چلیں اس کے بعد تیرے نمبر میں کیا ہے تعدیباً کیا بن رہا ہے یہاں پہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو بتائیں تعدیباً کیا بن رہا ہے مفولِ لہو مفولِ لہو بہت اچھا ہے نا مفولِ لہو بن رہا کیونکہ مفولِ لہو کسے کہتے ہیں جس میں فیل جس مقصد سے فیل ہو رہا اس کو بتایا جائے تو یہاں پہ باپ نے اپنے بیٹے کو مارا کیوں مارا لیمازہ کا جواب کیا ہے تعدیباً تو یہ مفولِ لہو ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد کیا یہاں پہ آپ کو جملہ مکمل کرنا اور یہ قرآن کی آیت ہے جو بھی حافظ ہوگا وہ کر لے گا جو نہیں حافظ ہوگا وہ بھی کر لے گا کیونکہ یہاں پہ کہ روزے کو کہاں تک مکمل کرو رات تک ٹھیک ہے تو یہ یہ درست ہے آپشن نمبر سی چلیں اس کے بعد پندرے نمبر کوشن کا دیکھ لیں یہاں پہ محصب لکھ دیا چلیں تو بالفعل المناسب یہاں پہ لکھنا ہے تو کیا ہے یہ الطبیبات من المستشفہ طبیبات مؤنس ہے جماع مؤنس ہے تو کیا آئے گا یہاں پر بتائیں فعل خرج نہ آئے گا تو پندرے نمبر کا بی جو ہے وہ درست ہے چلوں قوین الجملت صحیب مساعدتی عالل کلمات المختلفہ لاتی ہے یہاں پہ آپ کو چار کلمات دیوں ہیں اس سے جملہ مکمل کرنا ہے اور صحیح جملہ بنانا ہے تو اس کا صحیح جملہ کیا ہے اپشن نمبر سی یہ جملہ بالکل درست ہے چلیں سیونٹین کا دیکھ لیں ماذا تقو کلمہ سبع دورات فی الجملہ علا دیا ٹھیک ہے دورت حول القعبہ سبع دورات تو یہاں پہ سبع دورات کیا بن رہا ہے بہت آسان ہے کیا بن رہا ہے یہ بتائیں مفہول مطلق مفہول مطلق بن رہا ہے اور یہ عدد بتانے کیلئے رہا ہے نا کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ سات بار تو یہ سات بار کا عدد بتا رہا ہے تو یہ مفہول مطلق ہے چلیں تو سیونٹین ہو گیا سیونٹین کا کونسا آپشن کریکٹ ہو آپشن نمبر اے ایٹین کا دیکھ لیں حدد صفت الخاطئے من المذکور عدناہو یہاں پہ آپ کو رانگ صفت بتانا ہے کہ کونسی صفت یہاں پہ غلط آئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ لیں طالبات صغیرات صحیح ہے یا غلط ہے بتائیں صغیرات طالبات کے لئے صحیح ہے ہے نا اس کے بعد دیکھ لیں اخواد زکیات اخواد زکیات یہ بھی درست ہے جامعات کبیرہ یہ بھی درست ہے بی والا رانگ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کوشن کے حساب سے کونسا آپشن کریکٹ ہوگا بی کریکٹ ہوگا بی آپشن کریکٹ ہو جائے کیونکہ یہاں صفت الخاطئے ڈھونڈنے بولا ہے اچھا یہ کیوں غلط ہے بتائیں کیوں غلط ہے یہ بنات صالحتن کیوں غلط ہے بنات تو معنی سے صالحتن بھی معنی سے غلط کیوں ہے یہ بلاغت کی کونسی قسم ہے یہ بالکل اوپر کی مثال اٹھا کے دے دی ہم نے پڑھا تھا پہلی مثال یہی تھی استعارہ کی ہے نا تو یہ بلاغت کی کونسی قسم ہے استعارہ ہے اور کون کون سے لفظ میں استعارہ ہو رہا ہے بتائیں کس لفظ میں استعارہ ہے یہاں پر بہت اچھا ظلمات میں اور انور ظلمات اور انور میں استعارہ ہو رہا ہے چلیں اس کے بعد بیس نمبر کا کیا ہے کتاب اس کے اندر کیا ہے مسرحیہ نہیں ہے یہ مجموعت المقالات نہیں ہے سیرہ ذاتیہ نہیں ہے آپشن نمبر بی کریکٹ ہے یہ قصص الحیوانات ہے چلیں اس کے بعد پوچھ رہے ہیں ایکیس میں حدد الفعل المعتل من المذکورہ ادناہو یہاں پر فعل معتل کون ہے سجاد آئی اسجدو اس میں فعل معتل نہیں ہے اسی طرح یقبلوں میں بھی نہیں ہے ننظروں میں بھی نہیں ہے صرف ایک ہے فعل معتل وحبہ ہے نا اور یہ کونسا معتل کی کونسے قسم ہے یہ بتائیں کونسے قسم مثال مثال ہے نا مثال ہے یہ فاکلمہ حرف معتل ہے تو یہ مثال ہے چلیں حدد الفعل المحموز من المذکورہ ادناہو یہاں پر محموز آپ کو بتانا ہے بہت آسان ہے نا قرأ یقرو اس کے علاوہ کوئی محموز ہے ہی نہیں یہاں پر حمزہ اسی میں آرہا ہے تو وہ محموز ہے چلیں تئیس نمبر میں پوچھ رہا ہے کلمہ تو افضل ہی امین سیغ تو بائیس نمبر کا ای اپشن کریکٹ ہوا ہے نا تئیس کا کونسا اپشن کریکٹ افضل کیا ہے یہ بہت آسان ہے کیا ہے یہ اسم التفضیل ہے یہ بھی ای اپشن کریکٹ ہو گیا فقہ کے اندر صاحبان کسے کہتے ہیں بہت آسان ہے ہم نے پڑھا تھا کسے کہتے ہیں امام محمد اور امام اسیغ رحمہ ہم اللہisches تو یہ چوبیس کا اپشن نمبر سی کریکٹ ہے اس کے بعد پچیس میں کیا یستحبت تاجیل فی کل صلاح تو ہر نماز کے اندر تاجیل کس کیا مستحب ہے امام نیفہ کیا تو نہیں ہے امام شافی رحمتاللہ کیا مستحب ہے تو ہر نماز میں تاجیل امام شافی رحمتاللہ کیا مستحب ہے تو پچیس کا اپشن نمبر بی کیا ہے اس کے بعد 26 نمبر پر دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے حدیث دی ہوئی ہے اس میں آگے کیا آئے گا وہ بتانا ہے تو یہاں پر کتنے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کتنے سال پر تقدیر لکھ دی تھی پچاس سال پہلے ہے نا تو یہ بہت مشہور حدیث ہے بہت آسان ہے تو 26 نمبر کا کریکٹ آپشن کیا ہے بی پچاس سال پہلے لکھ دی تھی 27 کا کیا ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے اور اس کی راوی کون ہے اس کی راویہ ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ تو 27 نمبر کا کون سا کریکٹ آپشن ہے آپشن نمبر بتائیں حضرت آئیشہ اس کی راویہ ہیں اس کے بعد کیا ہے بہت آسان ہے کون سا راجدھانی تھی بتائیں مدینہ منورہ ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیونکہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان تینوں کے زمانے میں مدینہ ہی تھا پھر حضرت علی جب بنے تو کیا بنا دیا انہوں نے راجدھانی بتائیں دارالخلاف کیا بن گیا تھا تو یہ مدینہ منورہ ہی تھا تو 28 کا ایک کریکٹ ہے 29 کا دیکھ لیں بہت آسان ہے ابو الحسن علی ندوی ہے نا انہی کو مفکر اسلام کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کو مفکر اسلام ان میں سے نہیں کہا جاتا ہے تو 29 کا سی آپشن کریکٹ ہے 30 کا دیکھ لیں بہت آسان ہے ترجمان القرآن کس کی لکھی ہوئی تفسیر ہے مانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی ہے نا کس کی لکھی ہوئی ہے ابو الکلام آزاد کی تو 30 کا سریعہ اوکشن کا ہے دی دی چلیں اس کے بعد 31 کا دیکھ لیں آئی نا دو فی نا محمد قاسم نا نو دوی تو یہ کہاں مدفون ہے دیوبن کے اندر مقبر قاسمی میں مدفون ہے یہ چلیں تو 31 کا سی کریکٹ ہے 32 کا دیکھ لیں حد الصفت فی الجملتی الاتیا یہاں پہ صفت کیا ہے انتم طلاب جدت فی جامعاتینا تو یہ کیا ہے اے ہے نا تو 32 کا کیا کریکٹ ہے یہی صفت ہے چلیں 33 کا دیکھ لیں الرحلہ الالعظہر ایو نوعی من انوائی رحلہ رحلہ الالعظہر یہ کس طرح کا سفر تھا کس طرح کا سفر انہوں نے کیا تھا کیا کوئی اوفیشیل ان کی جرنی تھی کیا تھا یہ رحلہ العلمیہ تھا یہ کیوں گئے تھے اظہر بتائیں پڑھنے کے لئے گئے تھے نا تہا حسین ٹھیک ہے تو رحلہ الالعظہر یہ کون سا رحلہ ہے رحلہ علمیہ تو 33 کا آپشن نمبر سی کریکٹ ہے ٹھیک ہے چلیں ما ہوا جمعو کلمتی جرل تو جرل کی جمع کیا آتی ہے تو یہ اے آتی ہے کیا آتی ہے جرزان بھی آتی ہے اور جرزان بھی آتی ہے دونوں ہی آتی ہے تو اس کا کریکٹ آپشن کیا ہے اے تو 34 کا کریکٹ آپشن کیا ہے بتائیں اے ہے یہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے اجراز ٹک کیا ہوا ہے تو یہ میرا فالٹ یہ میں سمجھئے کہ کہیں پہ یہ اجراز ٹک کیے ہوئے ہیں اور پھر جرزان بتا رہے ہیں تو جس نے بھی ہمیں بھیجا ہے اس نے اجراز ٹک کیا ہوا تھا اس وجہ سے اسا دکھ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح کیا ہے اس میں جرزان یا جرزان دونوں ہی اس کو پڑھا جاتا ہے چلیں 35 میں دیکھ لیں مَن مُرَادُ بِجُمْلَةِ فِئِ اَنَّ حَمْلَةَ الْعِلْمِ فِي الْإِسْلَامِ لِبْنِ خَلْدُونَ ٹھیک ہے تو یہ جو جملہ ابن خلدون نے بولا تھا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے بتائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے مَقَدْمَةُ مَقَدْمَةُ بِبْنِ خَلْدُونَ مَقَدْمَةُ بِبْنِ خَلْدُونَ ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے کیوں بولا تھا یہ جملہ کہ علم کا جو بھی کام کیا ہے اسلام کے اندر وہ زیادہ تر عجمیوں نے کیا ہے اِنَّ حَمْلَةَ الْعِلْفِ الْإِسْلَامِ اَكْثَرُهُمُ الْعَجَمِ یہ جملہ ہے پورا تو کیوں بولا تھا کیا عرب کے اوپر حملہ کرنے کے بولا تھا انہوں نے یا عربوں کی مخالفت کرنے کے لئے بولا تھا نہیں بلکہ کیوں بولا تھا تَشجِعُ الْعَرَبْ عَلَى مَعْرِفَتِهِمْ بِعْلُومِ الْآَاخْرِينَ عربوں کو حمد دلانے کے لئے کہ آپ بھی دوسرے علم سیکھئے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ اس چیز کے لئے انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے صحیح ہے تو تھرٹی فائیو کا کریکٹر آپشن کیا ہے یہ ہے چلیں مَاہِیَ السِّرَةِ ذَاتِيَ لِأَحْمَدْ أَمِينَ احمد امین کی سیرہ ذاتیہ کا کیا نام ہے بہت آسان ہے کیا ہے خیاتی تھرٹی سکس کا کیا ہے سیرہ آپشن کریکٹر علی ایام کس کی ہے کس کی سیرہ ذاتی علی ایام تاہ حسین تاہ حسین کی آنا کس کی ہے آنا عقاد عقاد کی ہے بہت اچھا مذکرات جو ہے یہ اصل میں شابی کی ہے چلیں اب دیکھ لیں یہاں پہ مَا معنی بالقسط قسط کا کیا معنی ہے یہاں پہ عادل ٹھیک ہے تو تھرٹی سیون کا آپشن نمبر بھی کریکٹ ہے تھرٹی ایٹ کا دیکھ لیں اول لی من بداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے کس نے پرورش کی پرورش کی ذمہ داری کس نے لی بتائیں جی کس کے حضر اباس بن عبد المطلی اباس بن عبد المطلی اباس بن عبد المطلی جی کیا کہہ رہے ہیں سر اسکشن اس میں تو ریبا بھی لکھوئے ہیں آہ اس میں جو ہوگا جو ریبا اس کا ختم کیا تھا ایسے کچھ پڑھے تھے سر ہاں ہاں سب سے پہلے سون جو ہے کس کا ختم کیا تھا ہاں تو یہ کس کا ختم کیا گیا تھا اباس بن عبد المطلی کا ہے نا اباس بن عبد المطلی اس سر اس سر جی چلے تو 38 کا یہ جو ہے وہ کریکٹ ہے یعنی جب ریبا حرام کیا گیا تو سب سے پہلے جو اللہ کرسا صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں ان کا ماف کروں گا ان کا ماف کروں گا ہاں نا اللہ کرسا صاحب نے اعلان کیا تھا چلے تو 39 میں کیا حملتکم على خطت ارخصی مطافیہ النفوس عبدال بنفسی من القائل یہ کس نے بولا تھا یہ جملہ یہ جملہ کس نے بولا تھا اس میں بتائیں تاریخ میں جی جب انہوں نے خطبہ دیا تھا کونسا خطبہ تھا ان کا بتائیں کہاں دیا تھا خطبہ جبل تاریخ پر جبل تاریخ پر چلیں بہت اچھا پٹی کا دیکھ لیں اِنَّ مِنَ الْحِلْمِ ذُلَّنْ اَنْ تَعَارِفُوا وَالْحِلْمُ عَنْ قُدْرَةِ فَضْلُ مِنَ الْكَرَمُ اَيُّ شَئِنْ اَحْمَنْ عِندَ الشَّائِرِ غلامی ازدانی سے میوٹ کرلیں تو یہاں پر کیا ہے حلم شاعر نے سب سے بہتر کس کو بتایا اس شیر کے اندر تو سب سے بہتر اس نے کس کو بتایا الحلم کو کیوں کیسے بتایا کیونکہ انہوں نے کہا الحلم عن قدرتین کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو اور اس وقت اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ نرمی برکتے ہیں تو وہ سخاوت سے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے چلیں تو حلم کو شاعر نے کیا بتایا افضل بتایا ہے نا چلیں تو فٹی کا کیا ہے بی کریکٹ ہے فٹی ون کا دیکھ رہیں ہادہ اللہ دی تعریف البتحہ بتا تھا وہ قال شاعر فی تو یہ کس کا ہے کس نے بولا ہے فرزدق نے بولا ہے اور کس کے لئے بولا تھا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے لئے تو یہ کس میں ہیں بتائیں ہجار ایثہ واس مدح کس میں ہیں یہ مدحہ کے اندر ہے تو فٹی ون کا ڈی کریکٹ ہے یہ کس کے لئے فرزدق نے بولا تھا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے لئے جب وہ حج کرنے کے لئے گیا تھا علی بن حسین علی بن حسین زین العابدین اور یہ مدحیہ ہے چلیں فورٹی ٹو کا دیکھ لیں ماہو مفرد طغات طغات کا مفرد کیا یہ کوشن ایسا ہے جو کنفیوزنگ ہے ٹھیک ہے کیونکہ تاغی کا بھی مفرد اور تاغیتون دونوں کا مفرد آتا ہے طغات ہے نا دونوں کا آتا ہے تو جس نے تاغی کیا ہے وہ بھی کلیم کر سکتا ہے زیادہ تاغیتون استعمال ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے کہ تاغیتون زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے تاغیون بھی لکھا ہے تاغیون کی جمعہ تغات تو وہ بھی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے اب کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ تاغیون کی جمع تاغون آئے گی ٹھیک ہے تاغون آئے گی لیکن تاغیون کی جمع بھی تغات استعمال ہوتی ہے تاغیتون کی زیادہ استعمال ہوتی ہے لیکن تاغیتون تو مجھے یقین ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے تاغیتون ہی لگایا ہوگا لیکن اگر کسی نے تاغیون بھی لگایا تو وہ کلیم کر سکتا ہے کیونکہ ڈشنری میں تاغیون کی جماع بھی توغات مل جاتی ہے آپ لوگوں نے کیا لگایا ہے تاغیت تو نہیں کیا ہوگا سیر چھوڑنا نہیں چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے کوئی نہ کوئی ایک لگا دینا چاہیے تھا میں کہہ رہا ہوں جی تاغیون کی جماع تاغیت کیا تاغیت ان کی جماع کیا لکھا ہوا ہے نہیں سمجھتا آپ کی باق میں لکھ دیجئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تاغیت ان کی جماع دیکھیں دونوں ملتی ہے نا تاغیت ان کی جماع بھی توغات ہوتی ہے تاغیت میں آپ کو بھیج دوں گا ٹھیک ہے آپ بولیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا چلے کیونکہ دیکھیں کیونکہ بہت ساری ڈشنری ہے نا تو آپ کسی بھی ڈشنری میں مل جائے اگر آثنٹک ڈشنری ہے تو آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں اور آپ کی بات کو مانا جائے گا چلے یہ جو ہے جمیل و بوسین یہ قصیدہ ہے زہاوی کا اس کا مین آئیڈیا کیا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے تو مین آئیڈیا اس کا کیا ہے بتائیں آپ لوگوں نے پڑھا کیا ہے اس کا مین آئیڈیا کیا سمجھ میں آیا آپ کو جی دیکھیں جمیل صدقی زہاوی جو تھے وہ حریت المرآ کے کیا تھے دعائی تھے جو قاسم امین نے تحریک چلائی تھی تو معروف رسافی ہو گیا جمیل صدقی زہاوی یہ لوگ کیا تھے اس کے دعائی تھے اس کو مانتے تھے اور اس کا اعلان کرتے تھے کہ عورتوں کو ہجاب نہیں پہلنا چاہیے عورتوں کو آزادی دینی چاہیے تو یہ جو انہوں نے جمیل بوسینہ لکھا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے انہوں نے یہ سکنڈ والا بی والا اظہار التحصف امن تقدہ وصحابو لیکتابت قصیدہ یہ ہے نا آپ لوگوں نے پڑھا ایک یاد ہے کہ نہیں کچھ جی اب آگے کیا ہے فورٹی فور کا تو فورٹی تھیری کا بھی ہو گیا فورٹی فور کا دیکھیں تو سنین کا مفرد کیا ہے یہ تو بہت آسان ہے کیا ہے اس کا مفرد بتائیں سنین کا مفرد کیا ہے سنتن ہے نا سنتن کی جمع ہے سنین بھی آتی ہے سنوات بھی آتی ہے سنون بھی آتی ہے انہوں آتی ہے ٹھیک ہے چلو تو فورٹی فور کا سی جو ہے وہ کریکٹ ہے فورٹی فائیو کا دیکھ لیں اشتہارہ احمد شوقی کموبتہ کیرین احمد شوقی نے کون سا شیر ایجاد کیا تھا ہے نا تو شیر الغنائی تو موجود تھا شیر الحر میں انہوں نے لکھا نہیں کیونکہ وہ پرانے شاعری کو فالو کرنے والے تھے تو کون سا شیر انہوں نے ایجاد کیا تھا تمثیلی یا ملحمی کیا کیا تھا انہوں نے تمثیلی تمثیلی بذہت میں تمثیلی کے شاعر تھے شیر الغنائی کے ٹھیک ہے تو ان کے جتنے بھی ڈرامے ہیں انہوں نے وہ شاعری میں لکھے ہیں شیر الغنائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے جو شائری میں لکھے گئے ہوں جیسے شیکس پیئر کا ڈراما آپ پڑھتے ہیں رومیو جولیٹ یا جو بھی ہے جو مشہور ڈرامے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سب کیا ہے شائری کے انداز میں لکھے گئے ہیں تو ان کو شیر تمثیلی کہا جاتا ہے ہے تو ڈراما لیکن وہ شائری میں لکھا ہوا ہے تو احمد شوقی نے ایسے بہت ساڑھے ڈرامے لکھیں چلیں تو اسی وجہ سے ان کو رائدو شائری تمثیلی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے کیا کیا ہو گیا بی کریکٹ ہو گیا پورٹی سکس کا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ کس کے بارے میں بولا ہے بہت آسان ہے کس نے بولا ہے کس کے بارے میں کہا ہے بتائیں متنبی نے بولا ہے اور کس کے بارے میں بولا ہے امہ سیف الدولہ کے بارے میں ہے نا سیف الدولہ کی ماں کا جب انتقال ہوا تھا اس نے وہ قصیدہ لکھا تھا نوعدو والا والمشرفیہ والا قصیدہ تو اسی قصیدے کا یہ شیر ہے تو امہ سیف الدولہ کے بارے میں اس نے لکھا ہے تو فورٹی سکس کا کیا ہے سی کریکٹ ہے فورٹی سیون کا دیکھنا ہے محمود کی کون سی مثال ہے اس میں بتائیں فورٹی سیون میں محمود کی مثال کون ہے احمر محمود کی مثال نہیں ہے کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے خامیم را تو یہ بھی نہیں ہے شقعون یہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے شینقاف رجعون یہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے بتائیں رجعون ہانی ان ہانی ان کیا ہے یہ محموز ہے کیونکہ ہانی ان کا مادہ کیا ہے یہ ہے ہانا ان ٹھیک ہے چلے تو اس میں لاسٹ میں حمزہ آتا ہے تو یہ جو ہے فورٹی سیون کا ڈی کریکٹ ہے تو محموز کیا ہے یہاں پر ڈی ہے چلیں فورٹی ایٹ کا دیکھ لیں فعل مزید کون ہے اس میں فعل مزید کون ہے دردشہ فعل مزید نہیں ہے فعل مزید نہیں ہے تم تمہیں یہ بھی فعل مزید نہیں کیونکہ سب فعل کے وزن پر ہے جو رباعی مجرد کا وزن ہے کس کا وزن ہے یہ رباعی مجرد کا ہے نا تو بچ گیا تواعدہ تواعدہ ہی فعل مزید ہے کیونکہ یہ اصل میں کیا ہے بتائیں سلاسی ہے وعدہ اس کا مادہ کیا ہے وعدہ تو یہ سلاسی ہے تو تواعدہ کیا ہو گیا فعل مزید ہو گیا اور کون سا باب ہے یہ بتائیں کون سا باب ہے باب تفعول چلیں تو 48 کا بی جو ہے وہ کریکٹ ہے 49 کا دیکھ لیں یہاں پہ صحیح جواب کیا ہے کتابہ نجیب محفوظ یہ رونگ ہے دوسرا کیا کتابہ نجیب محفوظ یہ بھی رونگ ہے کیوں رونگ ہے یہ بھی رونگ ہے اس کے بعد کیا کتابہ نجیب محفوظ یہ بھی غلط ہے کیونکہ سلمہ جو ہے معنص ہے تو اس کے اعتبار سے فعل معنص آنا چاہیے تھا تو یہ بھی غلط ہے اشترہ ابھی کتابہ نجیب محفوظ یہ درست ہے کہ میرے والد نے نجیب محفوظ کی دو کتابیں خریدیں تو یہ بالکل کریکٹ ہے پہلا والا کیوں غلط ہوا تھا کتابہ کیوں غلط ہوا تھا کیونکہ یہ حالت نصب میں ہیں مفہول بن رہا ہے اور جب تصنیہ مفہول بنتا ہے تو وہ کتاب آتا ہے یا کے ساتھ آتا ہے کتاب آنی کیوں غلط ہو گیا کیونکہ ایک تو یہ علیف نون کے ساتھ آ رہا ہے حالت نصب میں ہونے کے باوجود اور دوسرا کہ اس میں نون ساقط نہیں ہوا ہے تو جب یہ مضاف بن رہا ہے تو مضاف بننے کے وقت تصنیہ کا نون گر جاتا ہے تو اسی وجہ سے یہ بھی غلط ہے سلمہ کیوں غلط ہے وہ آپ کو بتا دیا کیونکہ فعل معنص نہیں ہے اشترہ ابھی کتابہی کتابہی نجیب محفوظ یہ بالکل درست ہے کہ میرے والد نے نجیب محفوظ کی دو کتابیں خرید ٹھیک ہے چلیں تو فٹی نائن کا ڈی کریکٹ ہے اب آ جائے ففٹی کے اوپر خدد مثال المفعول ماہو مثال مفعول ماہو کی کونسی مثال ہے اس کے اندر بہت آسان ہے بتائیں کونسی مثال ہے بتائیں بیک نہیں ہے بلکل نہیں جاعت و حقیبت ادواتی ہے نا ایک کریکٹ ہے کہ طبیب آیا اپنی دواؤں کا ہے نا کیا وہ لے کر کے ٹھیک ہے اپنے سامان کا وہ بیگ لے کر کے تو یہ جیسے آپ نے مثال پڑھی تھی جاالبردو والتیالیس ہے جاالبردو والتیالیس ہے کہ چادر اے سوری ٹھنڈ آئی کس کے ساتھ چادر کے ساتھ یا کمبل کے ساتھ تو وہ مفعول ماہو ہوتا ہے ٹھیک ہے جاعت طبیبو والمریضو یہ کیا ہو جائے گا طبیب اور مریض آئے تو یہ کیا ہو جائے گا بتائیں جی یہ واو آتفہ ہو جائے گا نا واو معیہ نہیں رہے گا یہ واو آتفہ ہو جائے گا جاعت طبیب وہو یحملو حقیبت ہو یہاں پر کیا ہو جائے گا واو حالیہ ہو جائے گا جاعت طبیب ومساعدو ہو ڈاکٹر اور اس کا آسسٹنٹ آئے تو یہ بھی کیا ہو گیا واو آتفہ ہو گیا اور یہاں پر جو واو ہے یہ واو معیہ ہے جاعت طبیب وحقیبتہ عدواتی تو ففٹی کا اے کریکٹ ہے ٹھیک ہے ففٹی من کا دیکھ رہے ہیں اختریص صفت الصحیح للمسلوف موصوف الاوراد اوراد کا صحیح صفت کیا ہوگی موصوف اگر اوراد ہے تو اس کی صحیح صفت کیا ہوگی بتائیں کیا ہوگی صحیح صفت ون کیسے ہوگی صحیح صفت بی ہوگی نا بی صرف احمر کیا ہے احمر جو صفت آتی ہے کس کے لئے احمر مذکر کے لئے اور احمراؤ بتائیں تو اوراد جو ہے وہ جمع مکسر ہے تو اس کی صفت کیا آئے گی حمراؤ آئے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اور یہ والا حمراؤ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے سی والا بھی تو حمراؤ ہے یہ کیوں نہیں درست ہو سکتا ہے اس میں علف لام نہیں ہے اس میں علف لام نہیں ہے تو مطابقت نہیں ہو پائے گی موصوف صفت میں تو اسی وجہ سے سی والا کریکٹ نہیں ہے چلیں ففٹی ٹو میں دیکھ لیں من الشاعر ينتمی الى قبیلتی تمیم المعروفہ برعی الغنم والحمیر تو قبیلہ تمیم کا کون شاعر ہے بہت آسان ہے یہ کیونکہ اختل تمیم کا ہے نہیں زہر کا تعلق تمیم کا ہے نہیں جمیل کا ہے نہیں وہ تو تمیم کے ہے ہی نہیں تو بچ گیا جریر جریر ہی تھا منو تمیم کا شاعر تو یہ ففٹی ٹو کا بھی کریکٹ ہے ففٹی ٹھری کا دیکھنے کیا ہے اہواز کے اندر پیدا ہوا ابو نواز تو اہواز کہاں پہ پایا جاتا ہے تو کہاں ہے یہ بتائیں ڈی کریکٹ ہے اس کا ہے نا کہاں ہے یہ خوزستان میں خوراسان میں جس نے بھی یہ مجھے بھیجہ اس نے خوراسان ٹک کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہاں خوزستان میں تو ففٹی ٹھری کا کریکٹ کیا ہے ڈی ہے نا ففٹی ٹھری کا کریکٹ ڈی ہے چلیں ففٹی فور کا دیکھ لیں بہت آسان ہے یہ بتائیں انصاب کو جاننے والا کون تھا عبداللہ بن مقفہ بالکل نہیں تھا جاہز کا انصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ جاہز سے بادشاہ ڈھگا کرتے تھے بشار بن برد یہ بھی شاعر ہے اور یہ بھی انصاب کا علم نہیں تھا تو انصاب کا علم اس میں کون ہے صرف عبدالفرج الاسفحانی ہے کیوں کیسے ہم نے سمجھا کیونکہ اس کی کتاب ہے کتاب انصاب العرب ہے نا کتاب اس کی بتائیں اسفحانی کی ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اسفحانی جو ہے وہ نسب کو بارے میں اس کو نولیج تھی اسی وجہ سے لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے کہ ان کی اگر باپ دادا میں کوئی اچھا آدمی نہیں گزرا ہے تو وہ بول دے گا ارے تم کیا بات کرتے تمہارے باپ دادا تو ایسے سے تمہارے دادا نے یہ کیا تھا تمہارے پردادا نے یہ کیا تھا تو اس کو پتا تھا انصاب کا علم تھا اسی لئے لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ کون ہے 54 کا کریکٹ آپشن کیا ہے بتائیں سی ہے چلیں شاعر عباسی ملاء الدنیا وشغال عباسی شاعر کون ہے جس نے دنیا کو بھر دیا اور لوگوں کو مشغول کر دیا یہ بہت مشہور مقولہ ہے جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے بولا بھی تا آپ کو کہ اس جملے کو آپ بھول نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ مشہورہ کبھی بھی پوچھا جاتا ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہے ابوالہ ماری ابوالہ ماری کے بارے میں متنبی کے بارے میں ملاء الدنیا وشغال الناس ٹھیک ہے تو یہ ابوالطیب احمد بن حسین المتنبی ہے ٹھیک ہے چلے تو 55 کا بی کریکٹ ہے 56 کا کیا ہے من اللذی اعتبر رأسو طبقت ثانیہ من شعراء المولدین وجمع بین معانی المتقدمین والمتاخرین طبقہ ثانیہ کا مولدین شعراء میں طبقہ ثانیہ کا سردار کس کو مانا جاتا ہے تو یہ ابوالطمام کو مانا جاتا ہے طبقہ طبقہ الاولا کا کس کو مانا جاتا ہے بشار بن برد کو اور طبقہ ثانیہ کا ابوالطمام کو چلے وجمع بین معانی المتقدمین والمتاخرین تو ففٹی سکس کا ابو تمام کریکٹر سی ففٹی سیوین میں دیکھ لیں اب اجاد ہے فن المقامہ فن المقامہ فن المقامہ تو فن مقامہ کو کس نے اجاد کیا تھا کونسا کریکٹر اس میں ففٹی سیوین میں بی ابو الفضل احمد بن حسین مراد کون ہے اس سے حمزانی تو یہ تھا اس کا فن المقامہ کا چلیں اب دیکھیں ففٹی ایٹ کا کریکٹر اس میں جوڑا لگائیں تو کیسے لگائیں گے تو یہ غلط ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے جاہی اس کی تو اس کا ڈی اوپشن کیا ہے کریکٹ ہے تو ففٹی ایٹ کا ڈی کریکٹ ہے ففٹی نائن کا دیکھ لیں حریری نے سب سے پہلا مقامہ کون سا لکھا تھا بتائیں السنعانیہ لکھا تھا ہے نا سب سے پہلا کیا لکھا تھا اس نے سنعانیہ تو 59 کا بی کریکٹ ہے 60 کا دیکھنے التشبیح المرسل تشبیح مرسل کسے کہتے ہیں ما ذکرہ فیہ الادات اسے کیا کہتے ہیں تشبیح مرسل ٹھیک ہے ما حضیفت منہ الادات اسے کیا کہتے ہیں حضیفت منہ الادات مواقع حضیفت منہ وجہ الشیب اسے کیا کہتے ہیں مفصل مفصل مجمل مجمل حضیفت ہے تو مجمل ہے زکرہ فیہ وجہ الشیب ہے تو یہ مفصل ہے اور ما ذکرہ فیہ الادات یہ مرسل ہے ٹھیک ہے تو تشبیح مرسل کیا ہے فورت ڈی والا چلیں آگے بہت آسان ہے ٹھیک ہے ایک دم ڈائریکٹ آپ کی تعریف سے ہی کوششن پوچھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے جناس ہے جناس ہے تو سکسٹی ون کا آپشن نمبر سی کریکٹ ہے چلوں تہدیت المعنى الجلیل واضحاً بلکل وہی عبارت جو ہم نے پڑھی تھی بلکل سیم ٹو سیم عبارت تہدیت المعنى الجلیل واضحاً بے عبارت صحیت فصیحت ایک دم کتاب سے اٹھا کر کے عبارت دے دیا انہوں نے تو یہ کس کی تعریف ہے بتائیں البلاغا کی ہے نا کس کی تعریف ہے یہ البلاغا کی تو سکسٹی ٹو کا کریکٹ آپشن کیا ہے بی چلیں سکسٹی ٹھری کا دیکھ لیں مقاصد سورت العراف سورت العراف کے مقاصد کیا ہیں تو اس میں آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہے کیونکہ سب ہی ہیں زرب الحجاب بین اہل الجنت و اہل النار یہ بھی بالکل درست ہے تنبیع على مسئلت قیام السعر یہ بھی درست ہے بیان اصول الفضائل الدبیہ و تشریع الجامعہ بی اوجز عبارہ معجز ہے تو یہ بھی درست ہے نا تو تینوں کے یہ تینوں ہی درست ہیں تو جمع ما ذکرہ صحیحن تو سکسٹی ٹھری کا ڈی کریکٹ ہے چلیں سکسٹی ٹھور کا دیکھنے یہ سکسٹی ٹھور جو ہے اس میں کیا کریکٹ ہے تو اس میں کریکٹ کیا ہے یہ کس نے کہا تھا اس سے پہلے کیا ہے تو پھر تو یہ کون کہے گا اہل الجنت کہیں گے کہ تمام تاریف اس کے لئے جس نے ہمیں ہدایت دی تو اہل الجنت ہے چلیں تو سکسٹی ٹھور کا بی کریکٹ ہے سکسٹی ٹھائب کا دیکھنے انہا اولائی متبرم ما ہم فیہی و باطل ما کانو یعملون ما معنی کانو کلمتو متبر وفقا لی تفسیر جلالین تب تفسیر جلالین متبر کا معنی کیا لکھا ہوا ہے حالیکن متبر کا معنی کیا ہے حالیکن تو سکسٹی ٹھائب کا بی کریکٹ ہے چلیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پر سکسٹی سکس میں کیا ہے کتنے دنوں میں یہ توفان بنی اسرائیل کے حلق تک پہنچ گیا تھا کتنے دنوں میں پہنچ گیا تھا تفسیر جلالین میں جو لکھا وہ کیا ہے سبع تایام سات دنوں میں پہنچ گیا تھا تو سکسٹی سکس کا کونسا کریکٹ آپشن ہے اے اے کریکٹ ہے سکٹی سیون کا دیکھیں من ہوا امام المصحب یہ تو بہت آسان ہے امام المصحب کیا تھا بتائیں کس کے پاس عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی نے جو جمع کیا تھا اس کو کیا نام دیا گیا تھا مصحب الامام اس کا نام کیا تھا الامام ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر سکسٹی ایٹ کا دیکھ لیں تو سکسٹی سیون کا بی کریکٹ ہو گیا سکسٹی ایٹ کا کان جمع القرآن و تدوین کان جمع القرآن و تدوین فی عصرہ ابی بکر و عثمان تحت ای شراح کس کی انڈر میں جمع قرآن کا کام کیا گیا کس کو ذمہ داری دی گئی تھی جائر بن شاوید ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے نا تو سکسٹی ایٹ کا سی جو ہے وہ کریکٹ ہے سکسٹی نائن کا دیکھ رہے ہیں اول الحدیث دو بھی نا تو کون سی حدیث کی کتاب سب سے پہلے مدبن کی گئی تھی سیول بخاری بہت بات کی ہے سیول مسلم بات کی ہے نا تو معطہ سب سے پہلی کتاب تھی جو تدوین کی گئی تھی حدیث کے اندر ہے نا معطہ اور کس کے کہنے پر تدوین کی گئی تھی ابباسی خلیفہ تھا ابو جعفر منصور ہے نا ون ففٹی ایٹ ویجری میں چلی حدید الجواب الصحیف اضو یحاد الحدیث قال رسول اللہ تعالی عنہ فضلنا علی الناس یہ تو بہت مشہور حدیث ہے کہ ہمیں لوگوں پر فضلت دی گئی ہے کتنی چیزوں میں آگے ہے اس کے بھی ثلاثیم تین چیزوں میں فضلت دی گئی ہے تو وہ تین چیزیں کیا کیا بتائیں تھی اللہ کرسول اللہ تعالی نے اصلات فی خمسی مرات یہ اس میں سے ہے کہ نہیں ہے بتائیں نہیں ہے یہ ان تین چیزوں میں اصلات فی خمسی مرات نہیں ہے تو یہ آپشن نمبر اے غلط ہو گیا ٹھیک ہے آپشن نمبر سی دیکھنے الجیہتو الہ بیت اللہ یہ اس میں تین میں سے نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے بچ گیا یہ بی والا بی والا کریکٹ ہے نا کہ کیا لکھا ہوا تربتوہ لنا طہورن کہ زمین ہمارے لئے پاک بنائی گئی مٹی پاک کر دی گئی والارض کلہ مسجدن اور یہ ساری کے ساری زمین ہمارے لئے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ٹھیک ہے وصفوفنا کصفوف الملائکہ اور ہماری صفوں کو ملائکہ کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا ترتیب الٹ دی گئی ہے نا یہاں پر ترتیب الٹ دی گئی ہے لیکن یہ تینوں چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے تو بی والا کریکٹ ہے سیونٹی میں اب آگے دیکھیں کیا ہے سیونٹی ون میں من اقامل حرقت الفرازیہ بہت آسان ہے کون تھے یہ فرازیہ کس نے تحریک شروع کی تھی حاجی شریعت اللہ حاجی شریعت اللہ نے سیونٹی ون کا بی کریکٹ ہے سیونٹی ٹو کا دیکھ لیں مطا وقف حاجی محمد محسن سرواتہ لی عمالی الخیریہ محمد محسن نے حاجی محمد محسن نے کب اپنے چیزوں کو رفاہی کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا کب کیا تھا ایٹین زیرو سکس ایٹین زیرو سکس میں تو سیونٹی ٹو کا اٹھارہ سو چھے سیئے اور بلکل ویکی پیڈیا سے اٹھا کے دیا ہے دونوں کوششن چلیں سیونٹی ٹھری کا دیکھ لیں لئی سمی محلی فاتی اب الحسن علی ندوی ابو الحسن ندوی کی کون سی محلی فات نہیں ہیں الہی اسلام میں جدید انہی کی ہے اتھا حبت ریح العیمان یہ بھی ابو الحسن ندوی کی یہ بھی ان کی ہے یہ ڈی والی ان کی نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ کس کی کتاب ہے اور اس کتاب کا دوسرا نام کیا ہے نزہت الخواتیر چلیں اس کے بعد دیکھیں پیام انسانیت کی تحریک کس نے شروع کی تھی بہت آسان ہے کس نے کی تھی بتائیں پیام انسانیت تحریک کس نے شروع کی تھی پیام انسانیت تحریک ابھی بھی چلتی ہے ابھی بھی اس کا آفس بنا ہوا ہے لکھناو میں تو یہ ابو الحسن علی ندوی رمضہ نے شروع کی تھی ٹھیک ہے تو سرنٹی فور کا بی کریکٹ ہے ٹرنٹی فائف کا دیکھ رہے ہیں عین الجواب الصحیح یہ اصل میں انہوں نے نام نہیں دیا آگے یہاں پہ ان کو نام دینا چاہیے تھا ابو الکلام آزاد کے بارے میں ہے نا آئین الجواب الصحیح ان ابو الکلام آزاد اس طرح کر کے لکھنا چاہیے تھا تب یہ کوشن کمپلیٹ ہوتا اب انہوں نے آگے لکھا نہیں کچھ اور نیچے ساری باتیں انہی کی دے دی تو یہ کیا اول وزیر تعلیم الہندی باد الاستقلال یہ بھی درست ہے کہ یہ پہلے ایجوکیشن میسٹر تھے آزادی کے بعد الہتفاد بھی یومی تعلیم الوطنی گیارہ نومبر کو ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے انڈیا کے اندر یہ بھی بالکل کریکٹ ہے نا اس کے بعد کیا ازدر مجلہ الحلال الحلال نام کا میکزین انہیں نکالا تھا انیس سو بارے میں یہ بھی کریکٹ ہے تو اس ساری کی ساری چیزیں کریکٹ ہیں تو آپشن نمبر بی جو ہے وہ کیا ہے صحیح ہے تو سیونٹی فائب کا آپشن نمبر بی کریکٹ ہے سیونٹی سیس کا دیکھ لیں اگر کسی نے ایسی چیز حبا کی جو کئی لوگوں کے درمیان مشترک ہے کئی لوگ اس میں شریک ہیں تو ایسی چیز حبا کرنا کیا ہو جائے گا بتائیں فالہیبتو فاسدتو تو وہ چیز حبا کرنا فاسد ہو جائے گا وہ حبا ہی نہیں ہوگا اس کے بعد دیکھیں آگے کیا ہے سیونٹی سکس کا سی کریکٹ ہے سیونٹی سیون کا دیکھ لیں تو یہاں پر نور سے مراد کون رسول اللہ سیونٹی سیون کا سی جو ہے وہ کریکٹ ہے سیونٹی ایٹ میں دیکھ لیں اختریل جواب صحیح بِن نسوہِ لِلَاقْوَالِ تَعْلِيَا وَقَائِلُهَا قَائِلِيَا تو یہ اقوال دی میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سا قول کس کا اور کون سا کریکٹ ہے نام دیا ابو الفرج اسفحانی ٹھیک ہے تو یہ قول ابو الفرج اسفحانی کا نہیں ہے قول تو بالکل صحیح ہے لیکن یہ ابو الفرج اسفحانی کا نہیں ہے یہ کس کا قول ہے یہ جاہز کا قول ہے ٹھیک ہے تو ابو الفرج اسفحانی غلط ہو گیا دوسرا ہے اِنَّ الْحِند لَهُمْ مَعْرِفَةُ الْحِسَابُ وَالْخَطِ الْحِندِ وَأَسْرَارِتِ وَالْرَاجِ فَاحِشَةِ الْعَرْوَى تو یہ بھی قول درست ہے لیکن یہ قول جاہز کا نہیں ہے یہ اسفحانی کا ہے تو ترتیب انہوں نے کیا کیا الٹ دیا ہے ٹھیک ہے اسفحانی کی جگہ پر جاہز کا نام لکھ دیا اور جاہز کی جگہ پر اسفحانی کا نام لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپشن نمبر سی بلکل کریکٹ ہے الْحِند قَانَتْ قَدِمُ الزَّمَانَ الْغُرَّةِ اللَّتِ فِيهَا صَلَاحَ وَالْحِكْمَةِ یہ ابن المسودی کا ہی قول ہے تو یہ سی والا کریکٹ ہے جمعیو ما ذکر الصحی دی والا بھی کریکٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اے اور بی غلط ہے تو اے بی جب غلط ہے تو ڈی بی صحیح نہیں ہو سکتا ہے تو سی ہی اس میں کریکٹ ہے آپشن نمبر سی سیونٹی ایٹ کا صحیح ہے اور یہ کس سبق سے اس کو اٹھایا گیا ہے بتائیں ثقافت الہندیہ ثقافت الہندیہ سے بہت اچھا چلیں سیونٹی نائن میں دیکھ لیں مسم الكامل ابن خلدون ابن خلدون کا پورا نام کیا ہے بی کیا نام ہے عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون ٹھیک ہے عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون یہ پورا نام ہے ان کا تو سیونٹی نائن کا آپشن نمبر بھی کریکٹ ہے اٹی کا دیکھ لیں بدائی امرو القیس قصیدہ تہو امرو القیس نے اپنا قصیدہ کہاں سے شروع کیا ہے کیسے شروع کیا ہے تو اس نے شروع کیا بذکری آثار حبیبتی ہی کیونکہ وہ کیا کہتا ہے قفا نبک من ذکرا حبیبن یہی تو کہتا ہے تو اصل میں اس نے کہاں سے سٹارٹ کیا بذکری آثار حبیبتی ٹھیک ہے یہی کیا ہے نا آپ لوگوں نے کچھ اور کر دیا ہے نہیں یہ کیا تھا ذکر حبیبی کیا تھا ذکر حبیبی کر دیا یہ والا بی والا کیا بی والا کریکٹ ہے نا اے والا نہیں کیونکہ اس نے حبیب کا ذکر تھوڑی کیا تھا حبیب کو ذکر نہیں کیا تھا اس کے وہ جس جگہ پہ رہ رہی تھی اور وہاں وہ چلی گئی تھی وہاں سے تو وہ جو آثار بچے ہوئے تھے اس کا جہاں پہ آگ جلتی تھی اس کا نیسانی نیسانی کا جو نیسانی بچی ہوئی تھی وہاں پر کہیں پہ آگ کا دھیر پڑا ہوا تھا کہیں پہ اس کا تنبو جو گڑا ہوا تھا تو بانس گارنے کے ویسے جو سراخ ہو جاتا ہے وہ بچا ہوا تھا تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اسٹارٹ کرتا ہے نا وہاں سے اسٹارٹ کرتا ہے چلو اب دیکھیں ایٹی ون میں کیا حدد لفیف المقرون لفیف مقرون کیا لفیف مقرون پہلے بتائیں کسے کہتے ہیں حرف علت دو ہوتا ہے اس میں دو حرف علت ایک قاتھ ہوتی ہے نا ساتھ میں تو یہاں پر کون سا لفیف مقرون ہے بتائیں ایک ہی لکھتا ہے ہمیں ہے نا سی اور کوئی ہے ہی نہیں کسی میں حرف علت ہے ہی نہیں اور ہے نا تو سی اس میں کریکٹ ہے اب دیکھیں ایٹی ٹو میں کیا ہے جزیر فراتیہ میں کون فلا پڑا تھا تو عمر بن کلسوم ہے نا کیونکہ عمرو القیس بھی جزیر فراتیہ کا نہیں تھا سلمان فارسی کا پتہ نہیں کہاں سے نام آ گیا وہ تو شاعر بھی نہیں تھے زہر بن ابی سلمہ تھے نہیں جزیر فراتیہ کے تو بچ گیا عمرو عمر بن کلسوم وہی صحیح ہے تو ایٹی ٹو کا سی کریکٹ ہے ایٹی ٹھری کا کیا ہے ماہی السورہ اللہ تی نزلت فی بنی تمیم بنو تمیم کے بارے میں کون سی سورہ نازل ہوئی تھی تو یہ سورہ الحجرات ہاں ایٹی ٹھری سورہ الحجرات اس کے بعد ایٹی ٹھری کا سی کریکٹ ہو گیا ایٹی فور کا دیکھنے ابو الحسن ندوی کے معلفات میں سے نہیں ہیں کون نہیں ہیں اس میں سے معلم الانشاہ کن کی لکھی ہوئی ہے عبد الماجد صاحب کی ہے نا باقی جو ہے القرآت و راشدہ قصر سنبیل مختارات یہ سب ابو الحسن ندوی کی معلفات چلیں تو ایٹی فور کا اپشن نمبر ایک کریکٹ ہو گیا ایٹی فائیو کا دیکھیں منہم اخوان الصفہ اخوان الصفہ کون ہیں وہ چار تھے نا اخوان الصفہ وہ کون کون تھے سی نمبر ہیں بتائیں کچھ ہوا تھا اس میں اور کون تھا ہرین تھا سی نمبر اس کا کریکٹ ہے نا ہاں کھو تھا چلیں اور جرس تھا تو یہ سی نمبر اس کا کریکٹ ہے ایٹی فائیو کا ایٹی سکس کا دیکھنے کیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحَروْفِ النَّاسِبَ لِلْمَوْضَارِ حُروفِ ناصبہ میں سے کون نہیں ہے بہت آسان ہے نا انئذن ہے حُروفِ ناصبہ میں سے دی نہیں ہے حُروفِ ناصبہ میں سے مطا تو ایٹی سکس کا دی جو ہے وہ صحیح آپشن ہے ایٹی سیوین میں دیکھیں کم من جو سین یہ تھا اللہ فول بحر کامل بحر کامل میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں تو چھے اجزاء ہوتے ہیں سکس ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو ایٹی سیوین کا جو ہے وہ سی کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھیں ایٹی ایٹ کا ماہ ہوا مفرد قریمت ہو اسحار اسحار کا مفرد کیا ہوتا ہے سہرود سہرود ٹھیک ہے تو ای اپشن اس کا کریکٹ ہے ایٹی ایٹ کا ای کریکٹ ہے ایٹی نائن کیا ہے من قتب الدرس ثقافہ الہندیہ ثقافہ ہندیہ کس نے لکھا ہے بہت آسان ہے احمد امید نے لکھا ہے تو ایٹی نائن کا ڈی کریکٹ ہے نائنٹی یا آپ کا آخری کوششن ہے القرسو صلی اللہ علیہ وسلم خطبت الودا خطبت الودا انہوں نے کب دیا تھا عرفہ عرفہ یوم العرفہ میں یوم العرفہ میں تو نائنٹی کا سی اپشن کریکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی آپ کے کوششن تھے ان سب کا صحیح اپشن یہاں پہ ذکر کر دیا ہوگیا ہوں گا یہ معلوم نہیں دیکھیں پاس تو ہو جائیں گے اگر آپ نے 50 بھی کسی نے کیا وہ پاس ہو جائیں کیونکہ دیکھیں پاس ہونے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پسٹی کوششن ہوگا یا تھرٹی فائی بھی یا پسٹی کوششن ہوگا پاسنگ مارک کے لیے یہ کٹ اپ آئے گا سر کٹ اپ مرک آئے گا نہیں سر اس کا تو کٹ اوفی آئے گا کمپیٹیشن کوئی بھی ہوتا تو اس کا کٹ اوفی آتا ہے لیکن ایک پاسنگ مارک بھی وہ لوگ رکھتے ہیں اچھا اچھا 70 سے اوپر آئے گا کیونکہ کوششن تو بہت ہارڈ نہیں تھے اس میں آسان ہی تھے ابھی تو لگتا ہے ان لوگ کا ہو رہا ہوگا اگزام نا 11 12 اگزام نا اگزام ہوتا ہے